دوستو جب بھی جہاں کہیں بھی ہم وستی یورپ کے ملک سوزر لینڈ کا نام سنتے ہیں تو ہمارا مائنڈ فورن برینڈڈ گھڑیوں، مزیدار چوکلٹس اور ان تمام دل فریب مناظر کا خیال آتا ہے جو وہاں دیکھنے کو ملتے ہیں اگر آپ پاکستانی ہیں تو سویس بینکوں کا اضافی خیال بھی آپ کے ذہنوں میں ضرور آتا ہوگا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ملک بیسوی صدی میں ہونے والی دو عظیم جنگوں میں بھی غیر جانبدار رہا جبکہ شاید ہی کسی دوسرے ملک نے ایسا کیا ہو اتنا نیوٹرل اور پر امن ملک لیکن آج اس کے ہر تیسرے شہری کے پاس اسلحہ موجود ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا یہاں شہری بھی پارلیمان کے بنائے ہوئے قانون کو اور آئین تک کو چیلنج کر سکتے ہیں؟ سویس لوگ اپنے ہی بچوں کے نام اپنی مرضی سے کیوں نہیں رکھ سکتے؟ ان مزید دلچسپ سوالوں کے جوابات اور چند مزید حقائق شاید آپ بھی نہ جانتے ہوں ہماری آج کی اس ویڈیو کا موضوع سخن ہے تو چلیئے شروع کرتے ہیں مجھے امید ہے تنزیل وائس کی یہ ویڈیو بھی آپ بھرپور شیئر اور لائک کریں گے نمبر ایک سویزر لینڈ میں کوئی بھی کار مقابلے نہیں ہوتے ان پر ابتدائی طور پر چوبیس میں پیرلو کے بدنامے زمانہ انیس سو پچپرز آورز آف دی مین اس آسے کے بعد پابندی آیت کی گئی تھی جس میں اسی افراد حلاق ہوئے تھے جس کی وجہ سے اس ملک کی حکومت نے ان مقابلوں کو لوگوں کے لئے خطرناک قرار دیا جو انہیں دیکھنے آتے تھے یہ ایک واضح تضا تھا کیونکہ سوزر لینڈ وہ ملک ہیں جہاں بہت سے فارمولا ون ستارے رہتے ہیں اور انیس سو تہتر سے یہاں قومی ریلی چیمپنشپ منقد ہوتی رہی ہے جون دوہزار ساتھ میں ساٹھ سال بعد سویس پارلیمنٹ نے اس قانون کو منصوب کرنے کی تجویز پیش کی اس کے بعد سے ریسنگ پر سے پمندی ہٹا دی گئی تاہم بعد میں آج تک یہاں کوئی بھی موٹر سپورٹس کی روایات نہیں ہیں اور لوگ اسے دیکھنے بھی نہیں آتے نمبر دو بہترین میں سب سے پہلے سوزر لینڈ اس حقیقت کے لئے مشہور ہے کہ یہاں کے مقامی لوگ بہت زیادہ چاکلٹ کھاتے ہیں ایک سروے کے مطابق ایک شخص سال میں بارہ کلو گرام فی چاکلٹ کھاتا ہے یہ لوگ بہت زیادہ پنیر بھی بناتے ہیں اس کے علاوہ اس ملک میں بہت سے بینکس بھی ہیں ایک سروے کے مطابق یہاں دانتوں کے ڈاکٹر سے زیادہ بینکس موجود ہیں بہت سے سٹار بکس کیفے بھی ہیں بہت سے جیلے ہیں اور بہت سے گھڑیاں تیار کی جاتی ہیں دنیا کی سب سے لگیری گھڑیوں کا نصف حصہ بھی یہی بنایا جاتا ہے یہاں بہت سے جیلے بھی ہیں اور یہاں ہر چیز وافر مقدار میں ہے اور ہر چیز عالی میار کی تیار کی جاتی ہے سوزرلینڈ ان ممالک میں سے ایک ہے جہاں جرائم کی شرعہ سب سے کم ہے لیکن یہ بھی وہ یورپی ملک ہے جہاں شہریوں کے ہاتھ میں اسلحہ رہتا ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ آدشی اسلحہ رکھنے والا یہ چوتھا ملک ہے ایک دارے کے سروے کے مطابق ہر سو میں سے چھالیس شہریوں کے پاس عالی قسم کی بندوقیں ہیں اس کی وجہ پولیس کے نظام کی خصوصیت ہے سویس مفلح آفاج میں بمشکل پانچ فیصد فوجی ہیں باقی اہلکار اگر ضروری ہوں تو بیس فیصد بیس میں سے چونتیس سال کے شہریوں پر مشتمل ہوتے ہیں جن کا بطور سپاہی اندراج ہونا ضروری ہے اور سرویس کے پورے وقت کے دوران اپنے ہتھیار اپنے گھر پر رکھنے ضروری ہوتے ہیں نمبر چار یہاں مقامی لوگوں سے زیادہ ظاہرین ہیں سوزرلینڈ کی عبادی کے بارے میں ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ ریاست مقامی لوگوں سے زیادہ ظاہرین کو قبول کرتی ہے یعنی یہاں چھے سے سات ملین لوگ سوزرلینڈ میں رہتے ہیں لیکن ہر سال چھے سے آٹھ ملین لوگ ملک کا ثورہ کرتے ہیں ان میں تقریباً اسی فیصد تین بڑے شہروں یعنی جنیوہ برن اور زیرک میں آتے ہیں اس لئے سڑکوں پر واضح ثقافتی تناؤں کو دیکھنا بہت آسان ہے غیر ملکی سوزرلینڈ میں کوئی بھی سیاسی رہنما نہیں ہے دوستو آپ کو یہ جان کر دھچکا لگے گا سوزرلینڈ کو سربراہ مملکت نہیں بلکہ ایک ایگزیکٹیو کانسل چلاتا ہے جو سات ارکان پر مشتمل ہوتا ہے جو اس کے اجتماعی سربراہ ہیں صدر کو ایک سال کی مدد کے لیے منتخب کیا جاتا ہے لیکن اسے سب سے پہلے مساوی سمجھا جاتا ہے اور وہ دوسروں کی اجازت کے بغیر کسی جس کا فیصلہ یا تجویز نہیں کر سکتا سوزرلینڈ میں بڑی تعداد میں ایٹمی پناہ گاہیں ہیں سوزرلینڈ بڑی تعداد میں جوہری پناہ گاہوں کے لیے بھی جانا جاتا ہے در حقیقت یہ دنیا میں فیکس شہری پناہ گاہوں کی بلند تلین شروع میں سے ایک ہے ان میں سے بہت سی پناہ گاہیں سر جنگ کے دوران تعمیر کی گئی تھی جب سوزرلینڈ کو جوہری حملے کے ممکنہ حدف کے طور پر دیکھا جاتا تھا آج یہ پناہ گاہیں اب بھی برقرار ہیں اور کسی بہران کی صورت میں جیسا کہ دہشت گردانہ حملے یا قدرتی آفات میں استعمال کے لیے دستیاب ہیں سوزر حکومت کو تمام نئی امارتوں میں پناہ گاہ کی ضرورت ہے جو کم از کم ایک امارت کے مکینوں کو ایڈجسٹ کر سکے اس کے علاوہ بہت سی سرکاری امارتیں جیسے ہسپتال سکول بڑی پناہ گاہوں میں سے لیس ہے جو کہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں مجموعی طور پر سوزرلینڈ میں اتنے زیادہ جوہری پناہ گاہوں کی موجودگی ممکنہ خطرات کے پیش نظر اپنے شہریوں کی حفاظت کے لیے ملک کے عظم کی اکاسی کرتی ہیں تو بس یہ تک تھی ہماری آج کی ویڈیو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کومنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ویڈیوز کا آنے والا نوٹیفکیشن بروقت آپ تک پہنچتا رہے ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ